اعوذ باللہ من شیطان راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و آلالیکہ و صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھری پیس لون کی بیمبر ڈبٹا اور کیٹوور کے ڈبٹا ہو جا ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کرتا چلوں پہلے بھی آپ نے ویسے اس کا والین دیکھا ہوئے اس میں یہ دونوں بلیک کلر نہیں تھے اس ٹائم میرے خیال سے یہ ریڈی نہیں تھا ایک ڈیزائنیاں دونوں میں بھی یہ دونوں ڈیزائن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس والین میں ہون گے بلیک کلر ہے کنٹراس بھی میرے خیال سے تو ٹھیک ہے باکی لب آپ کے پاس آئے گا آپ بتائیں گے بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن دیا گیا دبٹا دونوں سائٹوں سے ہی کٹ ورک ہو جا اگر اس کو قریب سے بھی دیکھیں گے آپ تو یہ جال میں ہے لو دوسرا ڈیزائن ہے اس کا بھی دبٹا دکھاتا ہوں وہ جال میں نے اس کا باڑر بنا ہوا ہے کوالٹی وائز جن کو پہلے گیا دبٹا ان کو تو آئیڈیا ہے فیبرک بھی دور کیا ہے آلموسٹ وہ ہی ہے آلموسٹ اس لیے کہیں گے ہے تو ویسے وہی لارڈ ہے کرسٹل بائی بن نصار جیسا اس کے اوپر منشن ہے یہ راہ فیبرک بھی الحمدللہ ہود ہی بنوایا تھا مطلب تیار کروایا تھا اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں گے میں بھی کیمرے میں نظر نہ آئے لیکن سیلف ڈیزائننگ ہے جن کو پہلے گیا ان کا تو آئیڈیا ہے کس انداز سے سیلف ڈیزائننگ کا فیبرک کے اندر ہی اس کو اگین ارس کرتا کہ انہوں پلین لون نہ سنگ لیے گا یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آٹ لائے گی سائیڈ پہ بارڈر اضافی دیا گیا وہ جیسے چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جس کی بیک سائیڈ آٹ لائے گی ساتھ اس کے سلیف آٹ لائیں گے کیوالٹی کا بتاتا جلو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جنہوں نے پہلے لیے ہیں وہ بھی بتائیے گا کہ سنداز سے کیوالٹی رہی ہے پروزر بلیک ہی آ جائے گا پلین میں ہو جا ایک سوٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ سیون پوائنٹ سیون پائیف میٹر ہو جی سیکنڈ ڈیزائن جی یہ والا ہو جا ڈیزائن تقریباً ملتا جلتا ہے آپ دیکھ لیں سارا نہیں ہو کھول کے دیکھائیں گے کیونکہ ڈیزائن تقریباً ڈیزائن ہوں گے اور سوٹ آپ کو دس آئیں گے ایک کیوں زافی رکھوایا ہے وہ بھی بتا دیں گے اچھا جی ایک ارز کرتا چلو اس کا جو ڈبٹا ہے نا وہ لیٹ بلیک نہیں ہے مطلب اس کے ساتھ کنٹراس میں کہہ سکتے ہیں آپ ڈبٹا اسی کا ہی ہے امبریٹڈ بھی دیکھیں گے مطلب وہ ہے اسی کا ڈبٹا اس کی اگر امبریٹڈ دیکھیں گے انتہائی بریٹ ہے نفاصد سے کام ہے بائیڈر یہ والا اس کا آجائے گا سٹیکل کافی بریٹ لگے ہوئے ہیں سیکمس ورک یہ جو گولڈن آپ کا نظر آرہا ہوگا یہ سیکمس ورک ہے یہ کی کٹ ورک ہے مطلب یہ کہ اگر دو بلیک میں آئیں گے بلکہ بلیک نہیں انیس بھی فرق ضرور ہے اگر آپ دیکھیں تو تو یہ دونوں آجائیں گے ایک کا فلی امبریٹڈ ہو جا دوبٹہ اور ایک کا دوبٹہ پیٹوالا ہو جا یہ والا ڈزائن آپ نے پہلے والیم میں بھی دیکھا ہو جا اس والیم میں کیوں ہے پہلے بھی آپ لوگوں سے ارسکر کرتے ہیں لیکن آپ شاپ پر ہوتے ہیں تو ہم یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے کہ پورا برابر برابر ہی ہم اپنے پاس رکھیں برابر سے مراد ایکول نہیں رکھ سکتے لو کسٹمر یہاں پر آتا ہے وہ سلیکشن سے لے لیتے ہیں یہ والا ڈزائن لو تو پہلے گیا تھا دیزائن تو بیسے خوبصورت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو ضروری نہیں سب کو آئے میں بھی یہ بھی آ سکتا ہے دوبٹہ اگر اس کا دیکھیں گے ایکسپینسیو بھی زیادہ ہے اور یہ دیزائن لائٹ بھی کافی کیا گیا تھا تو اس میں بھی اگر آپ اس کا دوبٹہ دیکھیں گے جال والا ہی دوبٹہ ہو جا مینز یہ کہ فلی امبریڈیڈ آ لائے گا کٹ ورک دونوں سائدوں پہ ہو جائے اس سیڈ پہ بھی کٹ ورک ہے اس سیڈ پہ بھی آٹ لائے گا قریب سے دیکھیں گے تو دوبٹے کے اوپر سیٹرمس ورک بھی ہے تھریڈ ورک بھی ہے انشاءاللہ کوالٹی وائز کوئی شک نہیں ہے بہترین ہے اس کا جو فیبرک ہے مطلب جو شفون لگی ہوئی ہے وہ جس طرح ہماری پہلے آتی ہیں اس سے یہ ہٹ کے ہیں اس کو تقریباً آپ 44% اور 45% نمبر کے درمیان بول سکتے ہیں 44% اور 45% نمبر کیا ہوتا ہے جو روٹین وائز لگ رہی ہے بزار میں وہ لگتی ہے 60 نمبر بیمبر اس سے اوپر بہت ہلکی وہ 70 نمبر ہوتی ہے لیکن 60 نمبر روٹین وائز لگتی ہیں تقریباً آپ کہہ لیں اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار تک سوٹ پہ روٹین وائز 60 نمبر ہی لوٹے لگاتے ہیں ہاں جو کچھ اپنا برینڈ بنا رہے ہیں وہ اتنا اس کا اچپینس کا فرق تو نہیں ہوتا لیکن وہ پٹلاس نمبر لگواتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہاگی ہم پٹلاس نمبر لگواتے ہیں ہمارے کوشش یہ ہی ہوتی ہے پٹلاس ہی لگوائیں اس سے 60 نمبر سے بہتر میار ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کلالیس نمبر کلالیس نمبر پر اس پر پٹلاس نمبر بھی زرہ ہوتا ہے پٹلاس نمبر کے نسبت اور اس کے اوپر مطلب لائٹ ویٹ ہوتا ہے قوالٹی اخلی ہوتی ہے اس کو ہم کلالیس نہیں بولیں گے کیونکہ لوگوں نے لیا کچھ لوگوں نے یہ مان لیا تھا تو وہ تو کلالیس نمبر ہی بولتے ہیں لیکن ہم کلالیس نہیں بولیں گے تقریباً اس کو کلالیس اور پٹلاس کے درمیان بول سکتے ہیں اس بیمبر کو شفون بھی کہیں سوفٹ ہے پٹلاس نمبر سے تو سوفٹ ہے اگر بزار میں سیل ہونا جس طرح بزاری سیل ہوتی ہے اس میں یہ واقعی کلالیس نمبر ہی کنسیڈر ہوگی اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے کیٹ ورک بنا ہوئے بارڈر بنا ہوئے کیٹ ورک کی ایمبریڈیڈ اس میں ایمبریڈیڈ بہت نفاست سے کروائی گئی تھی کیوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی سیکمس ورک ہے ساتھ ٹائٹل دیا جا تھا کہ یا سیکمس کچھ نہ کچھ ہو اور اس کا بھی بارڈر جسٹ بنا ہو جا پرائس اس کی پہلے رکھی تھی ہم نے دو ہزار اب وہ اتراز نہیں دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم بیٹ پینٹ ہوتا ہے اور اس میں میرے خیال سے دو تین دیزائن پہلے والے بھی آگئے ہیں آنے بھی ہیں تو اس لیے اس کی پرائس ہم نے سوٹ لیا کچھ لیس کی جائے تو اس کی پرائس رکھی ہے ہم نے انیس سو دس سوٹ کا ہی والیم ہو جا انیس سو پرائس ہو جی ایک سوٹ کی دس کا والیم بن لیا گیا انیس ہزار کا فائف ہنڈرڈ پانسو ہی آلموسٹ کلوریر کلارجیز آٹ لائیں گے ایک سیٹ کے اوپر تو یہ ایک سیٹ بن لائے گا انیس ہزار پانسو روپے میں اگین اب سکرتا جلو اس دفعہ جو اس کی پرائس رکھی ہے وہ رکھی ہے جی ہم نے انیس ہزار ایک سیٹ کی اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں میں بھی ویڈیو میں نظر آئے ہیں یا ادھر سے اگر میں لائٹ دکھا ہوں تو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس کے اندر سیلف ڈیزائننگ ہے دوبٹا اس کا فولی امپریڈڈ ہے جی میرے خیال سے ابھی تک لو دکھائیں ہیں تین ڈوبٹے دکھا دی ہیں جو جلال والے ہیں یہ جی اس کا ڈوبٹا آ لائے گا اس کی اگر امپریڈڈ بھی دیکھیں کہ دیکھیں تقریبا تقریبا فور ہنڈرڈ تو آراؤنڈ بورٹ سب کی ایوریڈ نکال لیں تو اس کی کرافٹ بن لاتی ہے بارڈر والا میں بھی زراز ساڑھے تین سو تک ہو یہ کار سو پر کرافٹا تک ہو جا تو اس لیے احتیاطا بتا رہے ہیں کم و بیش فور ہنڈرڈ تو مسٹ کافٹ آ جائے گی اس کے اوپر جتنا کام ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کار سو سے بھی زیادہ لگ رہا ہے ہم نے تو اپنی طرف سے تو کسر نہیں چھو رہی کوالٹی وائز کے دوبٹے پہ زیادہ فوکس کیا جائے میرے خیال سے اس سیزن میں ہم نے بہت کم والیم لانچ کیے تھے جن کے دوبٹے اس انداز سے امریڈڈ ہوں کٹور کے دوبٹا تو اس سے پہلے والا اسی کوالٹی میں والیم لانچ کیا وہ فرسٹ والیم تھا اور یہ سیکنڈ والیم ہے یہ والا گر آپ ڈیزائن دیکھیں گے اس کے اندر جو سیلف ڈیزائننگ ہے وہ دوسرے سے ذرا خٹکے ہیں اس کے سیلف ڈیزائننگ اس انداز سے آج لائے گی اگین ارز کرتا جلو میں بھی ویڈیو میں فیل نہ ہو لیکن اس کے اندر سیلف ڈیزائننگ ہے کوالٹی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پساند آئے گی یہ بھی را فیبرک ہم نے خود ہی بنوایا تھا تیار کروایا تھا اور یہ جو بیمبر تھی یہ بھی نئی ایک پارٹی تھی اچھا کام تھا ان کا مطلب بیمبر ان کی اچھی تھی زیادہ تر برینڈ کو ہی یہ دیتی ہیں برینڈ سے مراجلو فیموس برینڈ ہے انہی کو ہی دیتے تھے ہم نے بھی ادھر ہی ان سے ڈیل کی تھی وہاں پر برینڈ نام لینے مناسب نہیں ہے لیکن ٹاپ فائف میں مست ہے پاکستان کے برینڈز میں تو وہاں پر دیکھا تو انہوں نے سیمپل بھی وہی دکھایا تھا مشینوں پہ کب یہ تیار ہو رہا تھا پرنٹنگ گھوٹ لکا ہوا تھا اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ کٹ ورکٹ بٹا آ جائے گیا گف امبریڈڈ ہے اور تقریباً چار انچ تو آلموسٹ ہے جی سیکنس ورک ہے بھی امبریڈڈ ہو جا انشاءاللہ قوالٹی بہترین ہے پرائس کی لحاظ سے تو مناسب ہے پہلے میں اگین اس کرتا چلوں یہی قوالٹی ہم نے دو ہزار پے میں دی ہے یہاں پر جو کسٹمر آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کے بھی لیے ہیں میمز یہ کہ سیلیکشن کروائی ہے ان کو بھی دو ہزار پے میں ہی دیا ہے آج جسٹ یہ ہم نے کیا انیس سو روپے میں تو اب انشاءاللہ یہ جتنا بھی والیم ہو جا انیس سو روپے کا ایک سوٹ ہو جا اس سے پہلے جس نے بھی خریداری کی ہے دو ہزار میں اللہ کے سپرد وہ دو ہزار میں ہی ہیں اب یہ اتراز نہ کی لیے گا کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے دو ہزار تھا اب انیس سو کر دیا ہے ہم نے تو ابھی کل منگوائے ہیں ہم نے تو آگلی شاپ سے لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے لے گئے ہیں دو ہزار پے میں بھی یہ ایسپینسیو نہیں ہے آپ کو آئیڈیا ہو جا جو لے کے جا چکے ہوئے ہیں اگین ارز کرتا ہے چلوں ایک سوٹ کی پرائس انیس سو ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہوگا یہ بن لے گا انیس ہزار کا فائیف ہنڈرڈ کوریر کلارلیز آج لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا انیس ہزار پانچ سو روپے کا جو بھی کسٹمر دو سیٹ منگوائیں گے ان کو تقریباً کوریر کلارلیز آج لائیں گے آٹھ سو ویب سیٹ پر جب وہ بٹن کریں گے تو ان کو وہاں پر پرائس آئے گی دو سیٹ کی وہ ہوگی انتالیس ہزار لیکن پریشان نہ ہوئی کہ دو سو ان کا لیس ہو جا لیکن وہ ہم نے آٹھو رکھی ہوئی ہے فائیف ہنڈرڈ ہر بٹس کے اوپر جن کے تین سیٹ ہوں گے یہ والا بیلی پہلے والیم کا ڈیزائن تھا جن کے تین والیم ہوں گے ان کو فور ہنڈرڈ کے حساب سے مطلب یہ کہ بارہ سو کلارلیز آئیں گے تیس سوٹ کے اوپر جن کا ایک سیٹ ہو جا ان کو کوریر کلارلیز فائیف ہنڈرڈ ہی آئیں گے یہ کی پہلے بھی دکھا چکے ہوئے ہیں اس کا بھی جسٹ بارڈر ہی امپریڈڈ ہے اس انداز سے اس کا ڈبٹا آگلائے گا یہ کیوں دکھا رہے ہیں اور توٹل ڈیزائن گیا رہا ہوں گے ان میں سے کوئی بھی دس آئیں گے اور لوگ پہلے ہم نے والیم دکھایا ہے مطلب یہ والا سوٹ ہو گیا یا پہلے والا یا ایک یہ والا ان تینوں میں سے کوئی بھی مطلب ایک کم ہو جا نیگلو ہیں ساتھ ڈیزائن وہ تو مشک دکھائیں گے آپ کو بلکہ آٹھ ہیں یا ساتھ ہیں وہ تو سب کو آئیں گے انشاءاللہ کسی کبھی جب والیم کم ہو جا اس کے بعد ہم یہ والا سوٹ اس کو ایڈ کر دیں گے قوالٹی جو کسٹمر بائے کر چکے تھے ان کو تو آئیڈیا ہے جو نہیں بائے کر سکے تھے وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں پیمٹ ہماری کیش اون ڈیلیوری ہوتی ہے بل فرض آپ کو ہماری کوئی بھی قوالٹی منگوات ہو لی ہے آپ نے پسند نہیں آئی وہ واپس ہو سکتی ہے کوئی لیس نہیں ہو ان کے ان میں سے مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے کچھ لیس کریں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے بل فرض میں اگر دیتا ہوں آپ کو دو ہزار پیمے سوٹ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سیل نہیں ہوگے ہم آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں نہیں آپ تو ہمیں اٹھارہ سو رپے میں لینا ہے یہ جو دو سو ہم نے لیس کیا مطلب آپ کے پیسے کٹے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے صرف ایک قویسٹ ہے آپ سے آپ نے کوئی بھی والیم ضروری نہیں یہ والا والیم کوئی بھی والیم آپ واپس بھی جوانہ ہوتا ہے جس طرح ہم آپ کو دیتے ہیں آپ ویسے ہی ہمیں دیا کریں کچھ ایسے پارسل واپس آتے ہیں وقت بہت کلیف ہوتی کہ یہ کیا ہوگا پیکنگ پیکنگ تو دور کی بات جس لیٹل ہی بتارو اسی طرح فولڈ کر کے ڈالکس بیگ میں تو بھی جوائے ہوتے ہیں ایسے نہ کیا چلے ایک رویسٹ ہے اگر ہم آپ کو یہ ریلیف دیتے ہیں جب آپ اس بھی جوا دیں اس کے بھی امیرائیڈی آپ دیکھ لیں قوالٹی انشاءاللہ پسند ہے بیمبر بھی سوفٹ ہے لافٹ ڈزائن لی یہ والا آلائے گیا یہ والا ڈزائن بھی آپ نے پہلے دیکھا ہو جا وجہ کیا ہے میں بار رہا کرتا کروں یہاں پرنا کچھ ڈزائن کا ایشو ہے ڈزائن سے مراد قوانٹٹی برابر نہیں ہے جس وجہ سے کچھ ہم کو یہ دوسرے سوٹ بھی دکھانے پر رہے ہیں دس کا والیوم ہو جا انشاءاللہ جو آپ نے پہلے دیزائن دیکھے ہیں فرسٹ والیوم میں ان میں سے یا جو آپ نے لیٹسٹ دیزائن دیکھے ہیں ان میں سے دس سوٹ آپ کو آئیں گے نے تو مست آئیں گے جو نے ڈزائن ہیں اس کے علاوہ دو تین سوٹ پہلے والے والیوم کے آ سکتے ہیں کوشش کیا کریں اپنا آرڈائی ڈریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہیڈلی www.binisar.com بل فرز آپ کو وہاں سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں پر نیو ایریول پر کلک کر دیا کریں تو وہاں پر انشاءاللہ یہ سٹاک اویلیبل ہو جا اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے فولی جال بنا ہوا ہے سیکمس ورک وید تھریڈ ورک ہے یہ سیکمس کا کام ہے ساتھ دریڈ کا ہے کوالٹی میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھی کوالٹی ہے کچھ ڈیفرنٹ ورائٹی تھی پرائیس مناسب ہے پہلے ایون کے دو ہزار تھی الحمدللہ لوگوں نے وہ بھی لیا تھا انی سو کرنے میں دو ہی ریزن تھی ایک تو یہ ہے کہ کچھ ڈزائن اس میں پھلے والیوم کے بھی آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے چار ڈزائن ایسے ہیں یا میں بھی پانچ ہی ہوں جن کے یہ فولی ایمریڈڈ ہوں گے دو بٹے اور کچھ کے بائیڈر بنے ہمیں جو بائیڈر بنتے ہیں یہ اتنا فرق تو نہیں ہے بالفرز پہ کلاس روپے کا فرق ہو جائے یا ساٹھ کا ہو جائے کہلے سو کا ہی لگا لیں پانچ سوڑ کے اوپر بھی سوڑ کے ابھی لیسے ہو تو وہ پانچ ہمیس کے بنتے تھے جو یہ فولی ایمریڈڈ والے ہیں ان کے تو پہ کلاس زیادہ لینے چاہیے تھے جسٹ یہ ہی تھا کہ پرائیس کو مناسب کر کے انشاءاللہ اس کو سیل کر دیا جائے امید ہے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائیس انیس سو ہوگی دس سوٹ کا والیم انیس ہزار کا بنے گا فائیف ہنڈرڈ کوریر کلارٹیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لیا گا انیس ہزار پانچ سو روپے میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ